وَعِلَّذِكُ رُلِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ پہلا پارہ الف لا میم اپنے اختتام کو پہنچا اور آج دوسرے پارے کی تلاوت کی سعادت انشاءاللہ حاصل کی جائے گی آج سورہ بقرہ کی آیت ایک سو بیالیستہ ایک سو چھتر کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی قرآن کے لیے تلاوت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ قاری نومان نیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تفسیر کے لیے الحمدللہ ہمارے سٹیڈیوز میں موجود ہیں ممتاز معروف فالمدین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سے اپنے ظاہر و باطن اور اپنے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں تلاوت اکلام الرحمان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم اللہ الرحمن 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 الرحیم قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبل بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے سرات مستقیم پر چلاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَقَلْمِ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے اور اے رسول جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر لیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ قبلے کا بدلنا بھاری ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے قد نرات قلب وجہك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہك شقر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوجوہکم شقرہ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَمَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیر لو اور بے شک اہلِ کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْضُ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الْغَالِبِينَ اور اگر آپ اہلِ کتاب کے پاس ہر قسم کا مجزہ بھی لے کر آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور اے مخاطب اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلِفُونَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَنِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے الحق من ربک فلا تکونا من المنترین یہ تحویل قبلہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا وَلِكُلِّنْ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں مو کرتا ہے سو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَغَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ مِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک یہ تحویل قبلہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَغَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَغَلُوا الْوُجُوهَكُمْ شَطْرَةِ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةِ إِلَّا الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْمُ وَخْشَوْنِي اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور نہ حق الزام تراشی کریں گے سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور کعبے کی طرف مو کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کمان ارسلنا فیکم رسولا منکم یتنو علیکم آیاتنا ویزکیكم ویعلیمکم الكتاب والحکمت اسی طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول دھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تذکرون سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر بھوک اور تمہارے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَا وِيَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَنِيمٌ بے شک صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا تواف سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَانْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت فرماتا ہے اور لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَانَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ الْأُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْغَرُونَ وہ اس لانت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے ان سے عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کو محلت دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا اِنْ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَذْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِيبِ الرِّيَاحِ وَالْسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْلَا يَا تِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے رات اور دن کے بدل کر آنے اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ غَلَمُونَوْا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَانَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اگر یہ ظالم دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطْطَعَدْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی جب وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری الزمہ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْا اَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور ان کی پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بریوززمہ ہو جاتے جس طرح یہ ہم سے بریوززمہ ہو گئے ہیں اسی طرح اللہ تعالی ان کے عامال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ نارے جہنم سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اِنَّمَا يَعْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے مطالق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوكَ مَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌ بُكْمٌ عُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو یہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے اے ایمان والو ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَدَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْقِنزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَتْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر زبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولئیک الذین اشتروا ضلالت بالہدہ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علامنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں ماشاءاللہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ پیش کیا گیا سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں جی جناب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمائین ناظرین محترم آج ہم بحمدللہ تعالی دوسرے پارہ کے تفسیری خلاصہ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ سورہ البکرہ ہی ابھی جاری اور ساری ہے کیونکہ سورہ البکرہ قرآن پاک کی زخامت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے جو تقریباً اڑھائی پاروں کو محیط ہے یعنی پہلے سے تیسرے پارے تک یہ سورہ مبارکہ جاری اور ساری رہتی ہے دوسرے پارے کا آغاز آپ دیکھئے سی اقول السفحہ سے ہو رہا ہے کہ اب یہ جو بے وکوف اور احمق لوگ ہیں یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے مسلمانوں نے یہ کیوں کیا یہ ناظرین اشارہ ہو رہا ہے تحویل قبلہ کی طرف مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی میں تو یہاں پر ہجرت کے دوسرے سال یہ ماہ رمضان المبارک میں یہ حکم آیا تھا جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی مشہور و معروف مسجد جس کا نام ہی مسجد قبلہ تین پڑ گیا اس نسبت سے اس مسجد میں نماز زہر کی جماعت فرما رہے تھے تو یہ حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا اس سے پہلے تقریباً ایک سال اور ساڑھے پانچ ماہ یعنی سترہ ماہ کا عرصہ جو ہے یہ مسجد اقصہ یعنی قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جا رہی تھی جو ہی نماز کے اندر حکم آیا جو آیات آگے آ رہی ہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اے محبوب اب اپنے چہرہ مبارک کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے یہ تاریخ اسلام کا بھی ایمان افروز واقعہ ہے اور اس کو قرآن نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے تحویل قبلہ بھی بیان ہوا ہے اور تحویل قبلہ کا سبب اور علت بھی قرآن نے خود ہی بیان کر دی ان دونوں پہ ہم بات کریں گے ایک تو قبلہ تبدیل ہو رہا ہے مسجد اقصہ سے پھیرا جا رہا ہے مسجد الحرام کی طرف اور وجہ کیا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام کی منشاہ اور خوشی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر دے مسجد اقصہ جو ہے چونکہ یہود نصارہ سب کے لیے ایک مشترک اہمیت اور حرمت کی حامل مسجد تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ گزارش پیش کی تو این حالت نماز ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی اب اس میں ایک عجیب و غریب آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ نماز سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ آج اس نماز میں قبلہ تبدیل ہوگا نمازیوں کی کیفیت یہ ہے کہ زہر کی نماز میں امام الانبیاء نبی الحرمین امام القبلہ تین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے اور این حالت نماز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس قبلہ سے جدر رخ کر کے نماز شروع کی گئی تھی پھیر کر قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا اب شہابہ اکرام کے تعلق بررسالت کا ذرا اندازہ لگائیے اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی غیر مشروط محبت کا اور فنائیت کا آپ تقاضہ دیکھئے کہ حضراتِ صحابہ اکرام علیہ مردوان آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے این حالت نماز ہی میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئے اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کا کوئی تزبزب اپنے اندر نہیں پایا آقا کریم علیہ السلام کے اقتداء کرتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیا اللہ رب العزت نے اس کی علت بھی بیان کر دی کہ اے محبوب وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِمُ عَلَا عَاقِبَيْهِ کہ اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام کا یہ کمال تعلق تھا کہ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اپنا رخ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی اقتداب مسجد الحرام کی طرف پھیرا اور اس کے بعد یہ تو ایک مسجد کا واقعہ ہے چونکہ باقی مساجد میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا اور آپ نے جا کر یہ منادی کی اور یہ مقام اور کیفیت دیکھئے کیسا ہے کہ یہاں تو براہ راست تحویل قبلہ ہو رہا تھا جو صحابہ اکرام اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے تھے جب سیدنا بلال پہنچے اور مغرب کی نماز کی جماعت کھڑی تھی اور آپ نے اسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نمازیوں کو صدا دی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا اور اے لوگو فَوَلُّوا وُجُوحَكُمْ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب اپنے چہروں کو مسجدِ حرام کی طرف پھیر لیجئے تو وہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان اس وقت اپنے امام کی اقتداء میں حالتِ رکوع میں جا چکے تھے تو ناظرینِ محترم انہوں نے پھر رکوع سے سر نہیں اٹھایا بلکہ حالتِ رکوع ہی میں گھومنے لگے مسجد الحرام کی طرف کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد اگر امام نے سامی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو وہ ناظرینِ اللہ لمن حمیدہ قبول ہوگا نہ رکوع قبول ہوگا نہ قومہ قبول ہوگا نہ قیام قبول ہوگا بلکہ اسی حال میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئی ہے کمالِ اتباع بھی تھا اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کا کمالِ عشق بھی سورہ البکرہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے اور جو احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے اہلِ علم اور مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ قرآنِ پاک کے پانچ سو آیاتِ احکام میں سے بیشتر آیات جو ہیں وہ سورہ باقرہ سے متعلق ہیں یہاں پر بھی اگلی آیت میں جس کا ہم تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت بیش کریں گے یہاں پر ایک خاص وصف ہے نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام کا جس کو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر اور کتوبِ سماوی کے اندر ذکر فرمایا تھا اور صحابہ اور جو اہلِ کتاب ہیں وہ جانتے تھے ان علامات اور ان نشانیوں سے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کن اصاف کے اور کن شمائل کے اور کن خوبیوں کے اور محاسن کے حامل ہوں گے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اتمامِ حجت کر دیا اہلِ کتاب پر اللہ رب العزت نے یہ فرما کے کہ اللہزین آتیناہم الكتاب یارفونہو کما یارفونہ ابناہم کہ یہ جو اہلِ کتاب ہیں یہ اس نبی کو اور ہمارے حبیب کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سبحان اللہ اب یہ مثال دیکھئے مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا منصب اور مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ عالمِ ارواح میں حبل ارواح ہیں لیکن یہاں پر نسبت بیٹے کی اس لیے دی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اتنا نہیں پہچانتا ہے جتنا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے باپ جو ہے وہ بیٹے کو پیدائش سے پہلے سے پہچاننا شروع کر دیتا اور اولاد جو ہے وہ جب عالمِ شعور کو پہنچتی ہے بلووت کو پہنچتی ہے تب جا کے آہستہ آہستہ اس کو اپنے ماں باپ کی معرفت اور پہچان اور شناخت حاصل ہوتی ہے اس لیے بیٹے سے اس کو مناسبت اس لیے دی گئی کہ مبالغے کی حد تک پہچانتے ہیں کہ اب کسی قسم کے کسی بھولنے کا یا چوکنے کا یا غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ حق آپ نے جان لیا لیکن اسے مان نہیں رہے یہ محرومی کی اور بدنصیبی کی آخری حد ہے کہ آپ حق کو جان لیں کہ یہ حق ہے لیکن پھر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں یہ اہلِ کتاب نے یہی کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود کہ یہ وہی ذاتِ گرامی ہیں جن کی علامات اور جن کی نشانیاں اور جن کی بشارتیں ہمارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے پیش کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور قرآن پاک نے بطور اتمام حجت اس کا ذکر فرما دیا اور قبلہ کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم چیز کی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے اور آج بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے قرآن کی روشنی میں فرما ہے والی ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جسے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر چیز کا ایک قبلہ توجہ ہوتا ہے یہ قرآن نے بیان کیا ہر ایک کا ایک قبلہ ہے آپ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ جو ہمارے جسم ہیں ان کا قبلہ قابہ ہے بیت اللہ شریف انی وجہتو وجہی علیلذی فطر السموات والاردہ حنیف ومانا من المشرکین لیکن جو ہمارے ایمان کا قبلہ ہے وہ ذات باری تعالی ہے اور ہمارے قلب و روح کا قبلہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمومنین من انفسہیم اور اسی طرح فرماتے ہیں نفس کا قبلہ شیطان ہے ملائکہ کا قبلہ بیت البامور ہے اور دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے اس لیے دعا میں ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں دعا کا قبلہ آسمان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوقات کے مختلف قبلے ہیں تو خالق کا بھی یہ قبلہ ہے ڈائریکشن کو کہتے ہیں نا توجہ کو تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا قبلہ یہ توجہ کیا ہے تو قرآن خودی بتا رہے قد نرہ تقلب وجہک فی السما اے حبیب ہم آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہیں تو مشایخ طریقت تو ہیں آپ دیکھئے انہوں نے کس طرح اس کیفیت کو بیان کیا حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہے جب شیخ نے یہ کہا تو مرید امیر خسرو پاس تھے انہوں نے کہا من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے کیا بات تو مرید کی توجہ کا قبلہ اس کا شیخ اور اس کا مرشد ہوتا ہے سبحان اللہ ناظرین مکرم سورہ البکرہ میں آیت 151 انتہائی اہمیت کی حامل آیت وہ جو منصب نبوت ہے آقا کریم علیہ السلام کے مقاصد بیست ہیں ان کو یہاں بیان کیا گیا تما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم القتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یعلمکم تقرار کے ساتھ دو بار آیا ہے حالانکہ معلم ایک ہے تو یہاں پر آئیم تفسیر نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جس کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف تمہی میں سے ایک رسول مبوس کیا بھیجا کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور یہاں پھر یعلم حکم دوبارہ آیا اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا یہ جو یعلم حکم کا دو بار آنا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے معلمِ ظاہر و باطن ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ کتاب کا ظاہر بھی تمہیں سکھاتا ہے کتاب کا باطن بھی تمہیں سکھاتا ہے علمِ احکام سے بھی تمہیں بہرہ ور کرتا ہے اور علمِ اسرار سے بھی تمہیں بہرہ ور کرتا ہے جس کو ہم علمِ تصوف اور علمِ روحانیت اور علمِ باطن کہتے ہیں آئیمہِ حدیث و تفسیر نے اس کی صراحت میں صحیح بخاری کی حدیث بھی پیش کر دی جس میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے ہیں ایک وہ ہے جو زبان سے تمہیں بیان کرتا ہوں روایاتِ حدیث کی شکل میں اور دوسرا وہ ہے کہ اگر فاش کر دوں کھول کے بیان کر دوں تو شہر کے کٹ جائیں فقوتِ احاز البلعوم تو شیخِ محقق شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت امامِ ربانی سیدنا مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد علمِ احکام اور علمِ اصرار ہے علمِ احکامِ شریعت اور علمِ اصرارِ شریعت اگلی بات قرآن نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمائی استعینوا بِصَبْرِ وَصَلَا اِنَّ اللَّهِ مَا السَّابِرِينَ کہ ایمان والوں جب مدد چاہیے ہو تو کیا کرو مدد کے حصول کے لیے نماز کو اور صبر کو وسیلہ بناو جزاک اللہ ناظرین نامی دوسرا پارہ سیقول سورہ بقرہ آیت 142-146 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیشی گئی سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن سے محبت کیجئے اس کے پیغام کو سمجھئے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیے اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے